اسلام علیکم یو رہون ڈیر فرنڈز آج ہمارا نیکس ٹاپک ہے نارڈک کانسل تو اس ٹاپک میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے نارڈک کانسل کو اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نارڈک کانسل کی بیگرونڈ، فارمیشن، ایڈکوٹر، میمبر سٹیٹس اور اس کے مین ابجیکٹیو ڈسکس کریں گے کہ کس مقصد کے لیے یہ نارڈک کانسل بنائے گئی نارڈک کانٹریز کی درمیان تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ڈیر فرنڈز، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا پھر ویسٹ لیکچر نارڈک کانٹریز کے حوالے سے تھا یعنی ہم نے ایز آول نارڈک کانٹریز کو ڈسکس کے پھر ویسٹ لیکچر میں دوسٹ لیکچر کا جو لنک ہے میں اس ویڈیو کے دسکرپشن میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا اب وہاں سے آسانے سے دیکھ سکو گئے کہ کونسے نارڈک کانٹریز سے اور اس کو کیوں نارڈک کانٹریز کی درمیان آج ہمارے لیکچر ہے وہ نارڈک کانسل ہے یعنی یہ ایک جو انٹر فارلمانٹری انسٹیوشن ہے نارڈک کانٹریز کی درمیان تو دیر فرنس یہ نارڈک کانسل جو ہے پرسٹ لائم یہ سکسٹین مارچ نینٹین نینٹیٹو کو بنایا گیا سیون نارڈک کانٹریز کی درمیان تو دیر فرنس یہ سیون نارڈک کانٹریز جو تھے ان سے اٹھ سیون ریپریزنٹیٹیو کی درمیان ایک انٹر پارلمانٹری انسٹیوشن بنایا گیا پرسٹ لائم سکسٹین مارچ نینٹین پیفٹیٹو کو تو اس کے بعد اس نارڈک کانسل کا جو سکیٹریٹ اٹھ کورٹر جو ہے وہ دینمارک کی کپٹل کو پین ہنگن میں موجود ہے یعنی وہاں پر اس کے تمام نارڈک کانسل کی جو انوالز میٹنگز ہوتے وہاں دینمارک کی سکیٹریٹ اٹھ کورٹر کو پین ہنگن میں ہوتے ہیں تو دیر فرنس پرسٹ تائم اس نارڈک کانسل کے جو پاندر سٹیٹس ہیں یعنی پرسٹ تائم جو اس کانسل کو آگے فرورڈ کیا ان میں سے دینمارک، سویدن، ناروی، ایزلین یعنی اے پانچ کانٹریز جو تھے پرسٹ تائم انوانے اس نارڈک کانسل کو بنایا سکسٹین مارچ نینٹین پیفٹیٹو کو تو دیر فرنس اس میں اس نارڈک کانسل میں اس وقت تمام نارڈک کانسل جو ہے اس کے کانسل کی میمبر ہے تو اس کانسل میں پانچ سویدن سٹیٹس ہیں دو اٹانموس تریٹریز ہیں اور ایک اٹانموس ریجان ہیں تو ان سات جس میں سے پانچ سویدن سٹیٹس سے دو اٹانموس ریجان ہیں اور ایک اٹانموس سوری، دو اٹانموس تریٹریز، ایک اٹانموس ریجان ہیں جنو کم نارڈک کانٹریز کتے ہیں تو یہ تمام کے تمام جو ہے اس کانسل کا ایسا ہے پانچ سورن سٹیٹس میں سے ڈینمارک، فائن لینڈ، آئیز لینڈ، نروی، سویڈن اور دو ایٹونمس ٹیرٹریز میں فیرو، آئی لینڈ اور گرین لینڈ اور ایک ایٹونمس ریجن میں آئی لینڈ ہے تو یہ ساتھ جو سٹیٹس سے اس وقت اس نارڈک کانسل کا عصہ ہیں تو دیر فینڈز یہ ایک جو انٹر فارلمنٹری انسٹویشن ہے جس کو ہم نارڈک کانسل کے تھے ہیں اس میں ٹوٹل جو رپریزنٹیو ہے وہ ایٹی سیون رپریزنٹیوز ہے تو یہ ایٹی سیون رپریزنٹیو جو ایڈیر فینڈز اس کے جو تمام میمبر یعنی فیانچ سورن سٹیٹس ہے دو ایٹونمس ٹیرٹریز اور ایک ایٹونمس ریجن ہے اس کے جو پارلمنٹ سے اس سے سلیٹ کرتے ہیں یعنی ایٹی سیون جو رپریزنٹیوز ہے ان رسپیکٹیو جو کنٹریز ہیں ان کے فارلیمنٹ سے یہ سیلٹ کر کے یہ ایک نارڈی کنسل بنای گئی 87 رپریزنٹیٹیو کے درمین تو دیر فرنس اس جو نارڈی کنسل ہے یا ایک انٹر فارلیمنٹری انسٹریشن ہے اس کے ہر سال ایک اوڈینری سیشن ہوتے ہیں اور یہ سیشن جو سال کے اند اکتوبر یا نومبر میں اٹھنڈ کیا جاتا ہے اور اس نارڈی کنسل کا مین ابجکٹیو مین فرصیر فرصیر بھی ہے کے معلم دلیمنٹری اورچی کو سPS کیا جاتا ہے تا وہ نارڈی کنشری درمین کے درمین ائنتر Pattان سپن کر مانکみ ہے جو sees یا نارڈی کنسل کے زوج کیا جاتا ہے دو کوش سوسد کر دے Scaaco جو کلچر لینگویج اور ساتھ ساتھ دوسری کسٹم یعنی تمام کنٹریز جو ساتھ کنٹریز جو ساتھ کنٹریز جو ساتھ کنٹریز جو ساتھ ساتھ ان کنٹریز کا جو نیشنل فلیگ ہے وہ بھی سیم ہے تو دیر فرنس ان کا جو کامان انٹریس یہ تھا کہ to promote the common interest among the nordic countries یعنی یہ تھا کہ ایڈوکیشن جو ایک لینگویج میں اگر ایڈوکیشن کو پرموٹ کیا رہا ہے تو اس کے تمام سٹیٹس یعنی تمام نارڈک کنسل کی جو میمبر سٹیٹس میں سیمٹسیم ہوئی ایڈوکیشن جو پرموٹ کیا جائے ساتھ ساتھ ایک ہی جو کسٹم ہے ساتھ ایک ہی رواج اور ایک ہی ثقافت کو پرموٹ کیا جائے تو دیر فرنس اس کے بعد یہ نارڈک کنسل نے جولائی نینٹین سیوٹی ٹو کو ایک نارڈک کنسل آف منسٹریز ایک الگ ایک اس کو اسٹیبلشمنٹ کیا اور یہ نارڈک کنسل آف منسٹریز جوئے اس نارڈک کنسل کی تاتھ کام کرتے ہیں اور اس ادارے کا کام یعنی دونوں کا نارڈک کنسل اور نارڈک کنسل آف منسٹریز کا دونوں کا کام جوئے ہیں دو چلک کنسل آف منسٹریز کا کام کرتے ہیں یعنی یہ جو کوپریشن کرتے ہیں نوتران ایرپیان سٹیٹس کے ساتھ ان میں سے بینلکس کنٹریز اور بیلٹک سٹیٹس ساتھ ہیں تو دیر فرنس بیلٹک سٹیٹس پر ابھی ام نے دیٹے کے ساتھ ایک فریویس لیکچر میں ایک ویڈیو بنائی ہیں تو اس لیکچر کے جو لینک میں اس ویڈیو کے دسکرپشن میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا آپ وہاں سے دیکھ سکوئے گے کہ بیلٹک سٹیٹس کون کونسی سٹیٹس کو کا جاتا ہے تو اس کو بنانے کا نوردک کنسلzig منسٹری کا بنانے کا منبوبی تھی کہ یہ نوردک کنسل جوئے نوردک کنٹریز جوئے اس کے نوردک کنٹریز کے ساتھ اس کو کوپریشنکو پرومت کے جائیں اور ساتھ ساتھ ٹریڈ ایکونومیک ایکسپورٹ انپورٹ کے والے سے تاوڈ کیا جائیں انسٹیٹ کے ساتھ تو دیر فرنس آج ہمارے لیکچر ایتنا تھا اس کے والے سے نوردک کنسل کے والے سے اور یہ ایک جو کنسل ہے یعنی ایک انٹر فارلمنٹری انسٹریشن ہے ناروڈی کنٹریز کے درمیان یہ کنٹریز جو دیر فرینڈز موسٹ سیملر کنٹریز ہے یعنی فیملرز ہے ایک دوسرے کے ساتھ کلچر کے والے سے اسٹری کے والے سے ریلیجن کے والے سے لینگویج کے والے سے یعنی ایک سٹریٹ دوسرے کے ساتھ یعنی آبادی پپلیشن تمام یہ جو ایکی لینگویج بولتے ہیں ساتھ ساتھ ان کے جو نیشنل فلیکز یہ ہو بھی سہم ہیں تو آج امرے لیکچر اتنا ہے ملتا ہوں نے اسٹیڈیو میں اللہ حافظ والسلام